وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المقضوب عليهم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین اللہ کا نام لے کر ہم قرآن حکیم کے سسلوار متعلقہ آغاز کر رہے ہیں قرآن کے آغاز کا عدب یہ ہے کہ تعوز اور تسمیہ کے ذریعے قرآن کی تلاوش شروع کی جائے تعوز کے معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان الرجیم سے جس کو کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تھا خود قرآن نے حکم دیا ہے سورہ النحل آیت 98 میں اذا قرأت القرآن فستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان الرجیم سے جسے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تھا تو یہ قرآن کا عدب ہے کہ تعوز یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن شروع کیا جائے قرآن کا دوسرا عدب ہے تسمیہ کا احتمام کرنا تسمیہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے رحیم ہے خود اس کی تلقین قرآن حکیم میں کی گئی سورة العلق کے آغاز میں پہلے ہی وہی اس کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک اللذی خلق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمایا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہمیں قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا چاہیے صرف یہ بات یاد رہے کہ سورة الطوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی کیونکہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے سورة الفاتحہ کے ذریعے سے انشاءاللہ اب ہم اس کا مطالعہ کریں گے اس سے پہلے کہ اس کا ترجمہ و تشریف سمجھیں آئیے سورة الفاتحہ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں خود قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس سورة مبارکہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے سورة الحجر آیت نمبر ایٹی سیون میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی سات آیات عطا فرمائی یعنی قرآن عظیم مراد یہ ہے یہ سات آیاتیں سورة الفاتحہ کی جو نماز میں بار بار ہم پڑھتے ہیں اور یہ سورة فاتحہ اپنی جگہ ایک قرآن عظیم مراد ہے ہدایت کے ایک پیکج کی حیثیت رکھتی ہے اس میں ہدایت کو اللہ تعالی نے بڑے اختیار اور جامعیت کے ساتھ بیان فرما دیا آخر اس کی وضاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جامع ترمیدی کے حدیث میں کہ سبعہ من المثانی بار بار دہرائے جانے والی سات آیات اور قرآن العظیم یہی سورة الفاتحہ ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ سورة الفاتحہ قرآن کے عظیم ترین سورت ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ اتنے عظیم ہے یعنی سورة الفاتحہ کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں یہ بخاری شریف کی حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں کہ دو نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو آتا نہیں کیے گئے ایک سورة الفاتحہ اور نمبر دو دوسرا نور سورة البقرہ کی آخری دو آیات آیت نمبر 285 اور 286 تو یہ کچھ عظمتیں ہیں سورة الفاتحہ کی جو قرآن کی ایک آیت اور چند آحادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہیں اب آئیے اس سورة الفاتحہ کو سمجھنے کی طرف چلنے ہیں سورة الفاتحہ میں اللہ نے ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات اور احساسات کو بیان کیا ہے ایک وہ انسان جس کی عقل سلامت ہو جس کی فطرت سلامت ہو جو غور فکر کرنے والا ہو زندگی کے مسائل کے مطالق سوچنے والا ہو اس کے ان نظریات ان احساسات اور ان جذبات کو اللہ نے الفاظ عطا فرما دیئے اور سورة الفاتحہ ہمارے سامنے رکھی ہے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے سورة الفاتحہ میں ہمارے تین بنیادی عقائد اور ایمانیات کا بیان بھی ہے یعنی توحید آخرت اور رسالت کا بیان پھر سورة الفاتحہ کے مدامین کو سمجھنے کے لیے ایک ترازو کی مثال کو ذہن میں رکھ لینا بہت ہی مناسب رہے گا ترازو میں ایک طرف ایک پلڑا ہے دوسری طرف دوسرا پلڑا ہر پلڑے کی تین ڈوریاں ہیں اور ان ڈوریوں کو ایک ڈنڈی سے جوڑا جاتا ہے اور ڈنڈی کے درمیان میں ایک ہینڈل ہوتا ہے جس سے ترازو کو تھاما جاتا ہے سورة الفاتحہ کے مدامین کے تقسیم کو سمجھنے کے لیے ترازو کی مثال بہت امدہ ہے پہلی تین آیات خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو گویا یہ پہلا پلڑا اللہ کے لیے ہیں اور یہ تین ڈوریاں یہ گویا تین پہلی آیاتیں سورة الفاتحہ کی آخری تین آیات خالص بندے کے لیے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا والین یہ خالص بندے کے لیے یہ دوسرا پلڑا بندے کے لیے اور اس کی تین ڈوریاں یہ تین آیات چوتھی آیت ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین یہ آیت انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے آدھی آیت اللہ سے مطالق آدھی آیت بندے سے مطالق یہ گویا وہ درمیان میں ڈنڈی جس نے ان دوریوں کو جوڑا ہوا ہے اور ہینڈل جو ہے وہ چوتھی آیت میں جو واو ہے ایاک نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پھر ہے واو جس کے معنی اردو میں اور انگلش میں end یہ واو پر آ کر گویا سورة الفاتحہ نصف نصف تقسیم ہو جاتی ہے آدھی سورة فاتحہ گویا اللہ سے مطالق اور آدھی سورة الفاتحہ گویا بندے سے مطالق اور واو پر آ کر وہ گویا ہینڈل کی کیفیت ہے کہ نصف نصف سورة فاتحہ کے مدامین کی تفصین ہو جاتی ہے تو گویا سورة الفاتحہ کے مدامین میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین آیات اللہ کے لیے پھر ایک آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک اور پھر تین آیات بندے کے لیے استمہید کے بعد آئیے اب اس کا مطالعہ شروع کریں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے یہ عقید توحید کا بھیان ایک صلیم الفطرت انسان ایک غور فکر کرنے والا انسان غور کرتا ہے وہ دیکھتا ہے میرے ماں باپ کے بھی مجھ پر احسانات ہیں پھر دیکھتا ہے میرے آساتذاء کے بھی مجھ پر احسانات ہیں میرے جہداروں کی بھی مجھ پر احسانات ہیں پڑوسی محلے والے and so on پھر اس کائنات کی یہ نعمتیں سب میری خدمت پر لگی ہوئی ہیں وہ سوچتا ہے سوچتا ہے اور بالاقل ایک ہستی پر ضرور پہنچتا ہے یہ نظام آپ سے آپ قائم نہیں ہوا کوئی پیدا کرنے والا ہے کوئی سے چلانے والا ہے کوئی اس کی تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے یہ ہے انسان کے احساسات اور جذبات اللہ نے الفاظ عطا فرما دیئے الحمدللہ رب العالمین تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوالوں کا رب ہے شکر کا جذبہ یہ ہے انسان کی فطرت میں ماں باپ کے لیے بھی دیگر لوگوں کے لیے لیکن سب سے بڑھ کر اس کے لیے جس نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی سب سے بڑھ کر اس کے لیے جس نے اساتذہ کے دل میں محبت ڈالی سب سے بڑھ کر اس کے لیے جس نے اس پوری کائنات کو میرے لیے سجایا اور وہ اللہ ہے رب العالمین ہے تمام جہانوالوں کا رب ہے رب ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک ضرورت کی تکمیل فرمانے والا یہ ہے اللہ کا تعارف یہ ہے توہید جو انسان کی فطرت میں موجود ہے وہ جب بھی غور فکر کرے گا اپنے اندر جھاکے گا کائنات میں غور فکر کرے گا اسی ایک نتیجے پر پہنچے گا کہ الحمدللہ رب العالمین تمام شکر تمام تعریف تمام ثنہ تمام مداح اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوالوں کا رب ہے اس رب کا تعارف توہید کا مزید بیان دوسری آیت اور رحمان الرحیم انتہائی رہن فرمانے والا مسلسل رہن فرمانے والا ہے یہ عربی زبان ہے دنیا کی سب سے زیادہ رچ زبان وسیع زبان فسیح اور بلیغ زبان ہم اپنی زبان میں ان الفاظ کا ترجمہ کرنا چاہے تو ممکن نہیں جب تک کہ چند جملے استعمال نہ کر لیں رحمان اللہ کی وہ صفت رحمت جس میں تھانٹے مارتے ہوئے سمندر کی معنی جوش موجود ہے رحیم اللہ کی وہ صفت رحمت جس میں روانی کے ساتھ بہنے والے دریا کا سا تسلسل موجود ہے اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور اللہ کی رحمت میں تسلسل اور دوام بھی ہے الرحمن الرحیم انتہائی رحم فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے یہ اللہ کا اولین تعارف بندوں سے اس کا بنیادی تعارف یہ ہے بندوں سے اس کا اولین تعلق یہ ہے کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے سو حصے فرمائے 99 حصے اپنے پاس رکھے ایک حصہ مخلوق کو دیا مخلوق میں اس وقت 6-7 عرب انسان بھی ہے اور بہت سارے جانور بھی ہیں ہر ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتا ہے کتنے ملٹی ڈیمنشنل رشتے ہیں ہمارے ایک مرد ہے وہ باپ بھی ہے بھائی بھی ہے بیٹا بھی ہے شوہر بھی ہے چچا بھی ہے مامو بھی ہے خانو بھی ہے حپا بھی ہے استاد بھی ہے پڑوسی بھی کتنے ملٹی ڈیمنشنل رشتے ہیں یہ ساری محبتیں کہاں سے آ رہی ہیں اللہ کی رحمت کے سو میں سے ایک حصہ کا دہو کڑوڑا کڑو لسان مر چکے وہ سب بھی محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے اگر ایک حصہ کا دہو وہ اللہ کتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے یہ ہے توحید اور اللہ کا اولین تعارف الرحمن الرحیم تیسری آیت مالک یوم الدین اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے یہ دوسرا عقیدہ ہمارا آخرت کا بیان اس کا احساس بھی انسان کی فطرت میں موجود ہے انسان کو اللہ نے نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے قرآن نے کہا سورہ الشمس آیت نمبر آٹھ میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا انسان میں نیکی کی صلائیت بھی رکھ دی گئی اور بدی کی صلائیت بھی رکھ دی گئی انسان عقل و شعور بھی رکھتا ہے وہ صحیح اور غلط میں نیکی اور بدی میں تمیز بھی کر سکتا ہے پھر یہی انسان جو سلیم الفطرت ہو جس کی عقل سلامت ہو وہ یہ مانتا ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے بدی کی سزا ملنی چاہیے ظالم کے ہاتھ پکڑے جانے چاہیے مظلوم کی داد رسی ہونی چاہیے یہ شعور یہ شعور انسان کی فطرت میں موجود ہے یہ احساس اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے دیکھیں یہ انسان غور فکر کرتا ہے معاشرے کے لوگوں کو دیکھتا ہے معاشرے میں چلنے پھرنے والی لوگوں کو دیکھتا ہے یہاں کے نظام کو دیکھتا ہے تو جو کچھ اندر ہے اس کا ادھار باہر دکھائی نہیں دیتا اندر یہ ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے باہر انوائلمنٹ میں ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں دیتا اندر یہ ہے کہ بدی کی سزا ملنی چاہیے باہر ایسا دکھائی نہیں دیتا انبیاء نے محنتیں کی وہ نیکی کے عالی مقام پر تھے ان کی محنتوں کا صلح دنیا میں نہیں مل سکا مجرمین آزاد پھر رہے ہیں تندناتے پھر رہے ہیں سینہ تانکے پھر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ایسا کیوں آخر اگر یہ شعور اندر رکھا گیا ہے بدی کی سزا ملنی چاہیے تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا یہی سے آخرت کی ضرورت کا احساس جنم لیتا ہے کہ ایک وقت آنا چاہیے ایسا ہونا چاہیے یہ فطرت کا تقادہ ہے یہ عقل کا تقادہ ہے کہ نیکی کا بھرپور بدلہ دے دیا جائے بدی کی سزا دی جائے زرے زرے کی پوجھ گچھ ہو جائے اور وہ قیامت کا دن یہ آخرت کا عقیدہ مالک یوم الدین اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے ایک ایک عمل پیش ہو جائے گا ہر ہر نیکی پیش ہو جائے گی ہر ہر بدی کا محاسبہ ہو جائے گا قرآن نے کہا سورة الزرزال کے آخر میں فَمَيَّعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَيَّعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا ذرہ برابر بھلائی کوئی کرے گا اسے موجود پائے گا ذرہ برابر برائی کوئی کرے گا اسے موجود پائے گا یہ ہے تیسری آیت مالک یوم الدین اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے تین آیات کا بیان مکمل اور دو عقائد کا ذکر آ گیا توحید کا بھی اور آخرت کا بھی اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اللہ کی معارفت یعنی توحید اور آخرت ان کی معارفت تک کسی درجے میں انسان اپنی فطرت کی پکار کی روشنی میں اور اپنے غور و فکر کی روشنی میں پہنس سکتا ہے لیکن اس سے اگلا محلہ اللہ اس کے مطالق تفصیلات کیا ہیں آخرت اس کے مطالق تفصیلات کیا ہیں اس کے لئے پھر رسالت کی ضرورت پیش آتی ہے آیت امبر پانچ سے اس کا مطالق انشاءالہ شروع ہوگا اسی صورت الفاتحہ میں اب آئیے چوتھی آیت کی طرف ایا کنا عبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور عربی لغت کے اعتبار سے عربی گریمر کے اعتبار سے دوسرا ترجمہ یہ ممکن ہے اور وہ بھی درست ہے اور ہم تیری ہی عبادت کریں گے تو یہ پریزن ٹینس پر بھی ترجمہ ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس پر بھی ترجمہ ہوتا ہے حال کا ترجمہ بھی مستقبل کا ترجمہ بھی اس کو عربی میں فیل مدارے کہا جاتا ہے تو ایا کنا عبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے و ایا کنا استعین اور تجھ ہی سے مدن مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ دونوں تراجم درست ہیں اور اپنی اپنی جگہ دونوں کی اہمیت ہے جیسے کہ عرض کیا گیا تھا پہلی تین آیات خالص اللہ کے لئے توحید کا ذکر بھی اس میں آ گیا آخرت کا بیان بھی اس میں آ گیا چوتھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے آدھا حصہ اللہ کے لئے ہے ایا کنا عبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے یہ عبادت اللہ کا حق ہے یہ اللہ سے متعلق ہے پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی الحمدللہ رب العالمین تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے شکر اس کا احساس اول دل میں پیدا ہوتا ہے اور جب اس کا اظہار عمل سے ہو تو یہ عبادت ہے جس کو رب مانا جس کے شکر کا احساس دل میں پیدا ہوا اب جھکو اس کے سامنے یہ جذبہ شکر اب عبادت کی شکل اختیار کر گیا آیت نمبر چار ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں عبادت یہ لفظ عبد سے بنا ہے عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام سلیف نوٹ امپلائی ملازم نہیں سلیف غلام اور ہم جانتے ہیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھتے ہوئے یا رومن ایمپائر کے زمانے کی ہسٹری کو پڑھتے ہوئے کہ غلام چوبیس گھنٹے کا غلام ہوا کرتا تھا غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوا کرتی تھے مالک جو کہے غلام کو وہی کرنا ہوتا تھا مالک جس بات سے بنا کرنے غلام کو رک جانا ہوتا تھا یہ ہے غلامی یہ ہے عبد اور عب سے رفظ بنا ہے عبادت کا تو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا جس میں غلامی کا کانسپٹ اور انصر شامل ہے لیکن غلام مجبوری کے طور پر غلام ہوا کرتا تھا اگر کسی غلام کو فرار ہونے کا موقع مل جائے تو کبھی رکے گا نہیں چنانچہ جب اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے تو محس غلامی کے معانی میں نہیں بلکہ اللہ نے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا ہے محبت کے جذبے کے ساتھ چنانچہ عبادت نام ہے محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے کا محبت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنے کا محبت کیوں الحمد للہ رب العالمين تمام شدر و تعریف اللہ کے لئے یہ کروڑا کروڑ دعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی یہ کائنات اللہ نے میرے لئے سجائی ہے میں کچھ ہوں تو اللہ کے حکم سے ہوں میرے پاس کچھ ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے اس شکر کا احساس دل میں ہو اس کے نتیجے میں محبت رب کائنات کے لئے اور اس کا ادھار عمل سے اطاعت کے ذریعے سے تو محبت کے ساتھ اطاعت یہ عبادت ہے جس کا اللہ رب العزت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اب یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے غلام چوبیس گھنٹے کا غلام ہوا کرتا تھا ایسے ہمیں بھی چوبیس گھنٹے اللہ کی اطاعت کرنی ہے محبت کے جذبے کے ساتھ مسجد میں نماز کی ادائیگی بھی عبادت ہے لیکن گھر میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک بھی عبادت ہے دکان پر رسق حلال کمانا بھی عبادت ہے عدالت میں اللہ کی حکم کا نفاظ بھی عبادت ہے سیاست میں اللہ کی حاکمیت کا نفاظ اس کو صوراً تسلیم کر کے اس کے احکامات کو نافذ کرنا بھی عبادت ہے چوبیس گھنٹے کے عبادت کا مطالبہ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اگر اجتماعی نظام اللہ کے احکامات کے مطابق نہ ہو تو عبادت مکمل نہیں ہو سکتی کرنے کا کام یہ ہوگا کہ ذاتی زندگی میں ہر حکم پر عمل کیا جائے اور اجتماعی نظام اگر باطل کا ہو تو اس کو بدلنے کی جد و جہد کی جائے تاکہ نظام حق کا نافذ ہو تو ہماری عبادت مکمل ہو سکے اور اگر اسی جد و جہد کے دوران موت آ جائے تو پھر ہم اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ذاتی حیثیت میں عبادت کرنا ممکن تھا میں نے کی اجتماعی طور پر ممکن نہیں تھا میں کوشش کر رہا تھا تو ممکن ہے کہ اللہ ہماری اس معذرت کو قبول فرما لے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے یہ دونوں ترجمے بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اور مفہوم ذہن میں رکھتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ ایک دعویٰ ہو گیا ایک سکلیم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے لیکن دوسرا ترجمہ اگر ذہن میں رکھا جائے تو یہ بات بیلنس ہو جائے گی اور کریں گے مراد ہے انشاءاللہ کریں گے اب یہ ارادہ ہو گیا تو بات ذرا بیلنس اور حلقی ہو جائے گی انشاءاللہ و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے اور اس کا تعلق بندے سے یہ چوتھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں آدھا حصہ اللہ سے مطالق عبادت اللہ کا حق اور آدھا حصہ بندے سے مطالق استعانت مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے کیوں اے اللہ تیری توفیق کے بغیر تیری عبادت ممکن نہیں ہے تیرے فضل کے بغیر تیری رحمت کے بغیر تیری عنایت کے بغیر ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے تو تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے عبادت گزار بندے بن جائیں اس کے بغیر اللہ ہمارے لئے ممکن نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہر فرض نماز کے بعد ہمیں پڑھنی چاہیے اللہمہ اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت کا اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لئے اور اپنے شکر کے لئے اور اپنی عمدہ عبادت کے لئے ایاکا نعبدو ایاکا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ چوتھی آیت مکمل ہو گئی اب آخری تین آیات یہ خالص بندے سے متعلق اس میں بندے کی ضرورت کا بیان اس کی احتیاج کا بیان اور یہ وہ مقام ہے جہاں انسان گھٹنے ٹیک کر مجبور ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما جس کا یہ ترجمہ بھی ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے ہم پڑھ چکے پہلا عقیدہ توحید کا بیان آ چکا دوسرا عقیدہ آخرت کا بیان آ چکا لیکن ارس کیا گیا تھا کہ اللہ کے متعلق اب تفصیلات کس بات سے راضی ہوگا کس بات سے ناراض ہوگا کیا اسے پسند ہے کیا اسے نا پسند ہے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ تفصیل انسان کی عقل اسے نہیں بتا سکتی آخرت کی ضرورت کا احساس تو پیدا ہو جاتا ہے غور فکر کے نتیجے میں لیکن وہاں کی تفصیلات کیا ہیں وہاں کے نتائج کیا ہیں یہ بات انسان اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتا یہاں وہ مجبور ہے گھٹنے ٹیک کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے جہاں تک بنیادی ہدایت کا معاملہ ہے وہ تو ہر مخلوق کو اللہ نے دے رکھی ہے مچھلی کو تیرنے کا فن اللہ ہی نے سکھایا بکری کا بچہ کس طرح اپنی ماں کے بطن سے دودھ حاصل کرے اللہ نے یہ بات اس میں رکھی ہوئی یہ بنیادی ہدایت اس سے اوپر آئے انسانوں کی طرف تو انسانوں کو بھی نیکی ودی کا بنیادی شعور ہر انسان کو اللہ نے دیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے انفرادی سطح پر ہر انسان میں شعور رکھ دیا گیا انبیاء کے ذریعے سے بھی اس بات کو واضح کر دیا جاتا تھا لیکن جہاں انسان آج کے دور میں خاص طور پر اٹس اگلوبل ایرا یہ گلوبلائیڈیشن کا دور ہے گلوبل ویلیج بن چکی ہے دنیا آج کے جو گھمبیر ترین مسائل ہیں مثلا مرد اور عورت ان دونوں میں بیلنس کہاں ہیں کیپیٹل اور لیبر ان دونوں میں بیلنس کہاں ہیں ایک حاکم حکمدان اور ایک انڈویجبل ایک فرد ان دونوں کے درمیان بیلنس کہاں ہے حکمت کو کتنی آزادی ہے کتنی نہیں فرد کی ریبرٹی کتنی ہے کتنی نہیں یہ گھمبیر ترین اور پیچیدہ ترین مسائل ہیں اجتماعی زندگی کے یہاں انسان مجبور ہے گھٹنے ٹیک میں پر اس لیے کہ مردوں کے ہاتھوں میں نظام دے دیا جائے وہ عورتوں کا ایکسپلائٹ کریں گے اس لیے کہ انہیں ان کے احساسات اور جذبات کا اندازہ نہیں اگر کاروباری لوگوں کے حوالے کر دیا جائے کہ وہی نظام بنائیں تو ممکن ہے کہ وہ ایمپلائیز کو ایکسپلائٹ کر جائیں ورکرز کو ایکسپلائٹ کر جائیں یہ مسئلہ ہے انسانیت کے ساتھ حل یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے مرد کو بھی پیدا کیا عورت کو بھی کیپٹلسٹ کو بھی پیدا کیا اور ورکر کو بھی پیدا کیا جس نے حاکم کو بھی پیدا کیا اور ریایہ کو بھی پیدا کیا جس نے امیر کو بھی پیدا کیا غریب کو بھی پیدا کیا جس نے شہر میں رہنے والے کو بھی پیدا کیا دہات میں رہنے والے کو بھی پیدا کیا جس نے چودہ سو ورس پہلے رہنے والے سہرہ کے بددو کو بھی پیدا کیا اور آج کے دور کے سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والے انسان کو بھی پیدا کیا اس کی طرف رجوع کیا جائے یہاں انسان گٹنے ٹیک کر مجبور ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اہدنا صراف المستقیم اللہ سیدھ راستے کی ہدایت عطا فرمہ ہدایت یہ بھی ہے کہ راستہ دکھا دیا جائے ہدایت یہ بھی ہے کہ راستہ سمجھا دیا جائے ہدایت یہ بھی ہے کہ راستے پر چلانے کی کوشش کی جائے اور ہدایت کی انتہا یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے یہاں اسی مفہوم میں ہے کہ اللہ راستہ دکھا مد دیجئے و صرف سمجھا بھی دے اس پر چلا بھی دے اور منزل مقصود تک پہنچا بھی دے یہ ہدایت کی انتہا ہے چنانچہ قرآن نے کہا ہے سورة العراف آیت نمبر 43 میں جب اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے کہیں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے الحمدللہ الذی حدانا لہذا وما کنا لنا تدی لولا ان حدان اللہ تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لئے جس سے یہاں تک ہدایت دے دی یہ جنت یہ ہدایت کا نقطہ عروج یہاں تک پہنچا دیا منزل مقصود رب کی رضا کا مقام یہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت آتا نہ کی ہوتی تو یہ ہدایت کا نقطہ عروج ہے ہم اس کا سوال اللہ سے کرتے ہیں اہدنا صراط المستقیم اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے اس پر چلا دے یہی دین مکمل کیا اللہ نے سور علمائدہ آیت نمبر تین اليوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا یہ اجتماعی نظام کے گھنبیر مسائل اب اللہ کے اس آخری ہدایت نامی قرآن حکیم کے ذریعے سے حل ہوں گے یہی سے ہمیں ہدایت لینی ہوگی اہدنا صراط المستقیم اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے منزل مقصود تک پہنچا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وعداد فرمائی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے جامع ترمیتی کی حدیث ہے آپ نے فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ یہی قرآن صراط مستقیم میں سیدھا راستہ ہے اس پر چل کر ہی منزل مقصود اللہ کی رضا کے مقام جنت تک پہنچ سکتے ہو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے صراط الذین انعمت علیہ راستہ ان کا اے اللہ جن پر تُو نے انعام فرمایا اب اللہ تعالیٰ مزید الابیوریٹ کر رہے ہیں صراط مستقیم مزید وضاحت عطا فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہ راستہ ان کا اے اللہ جن پر تُو نے انعام فرمایا اب سراطم السقیم تو قرآن ہے لیکن اس کے ساتھ قرآن نے ایک بندوں کا ذکر بھی کر رہا ہے اللہ کا انعام ہوا چار قسم کے لوگوں پر قرآن نے کہا سورة النساء آئیت من سکسٹی نائن اولئیک الذین انعام اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین سورة نساء آئیت سکسٹی نائن میں یہ بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی تو انبیاء کا گروہ انعام یافتہ لوگوں میں ٹاپ پر ہے اور سب سے ٹاپ پر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدیقین عام اہل ایمان میں سے وہ لوگ جن میں غور فکر کا مادہ نسبتا زیادہ تھا غور فکر کا جذبہ نسبتا زیادہ تھا شہداء عام اہل ایمان میں سے وہ لوگ جن میں محنت کا بھاگ دور کا جذبہ نسبتا زیادہ تھا اور صالحین عام نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ بات بیان کر کے قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ صرف کتاب کافی نہیں نیک لوگوں سے جڑنا بھی ضروری ہے اور ان نیک لوگوں میں ٹاپ پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ یہ بات پیش نظر رہے کہ دین کا نظام مکمل ہوتا ہے قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی تکمیل ہوتی ہے قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کتاب نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا اور پھر نیک لوگ صحابہ تابعین تبہ تابعین اور عام نیک لوگ ان سے بھی جڑنے کی کوشش کرنی ہوگی سراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا اے اللہ جن پر تُو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم جن پر نہ تیرا غضب ہوا ولا ضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے یہ ایک ہی گروہ کا بیان ہو رہا ہے اے اللہ وہ لوگ جن پر تُو نے انعام فرمایا اور اے اللہ سیم ٹائم ان پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے یہ ہے مکمل دعا جو سکھائی جا رہی ہے غیر المغضوب علیہم جن پر نہ تیرا غضب ہوا ولا ضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے قرآن ہمیں بتاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مسلم احمد کی حدیث میں مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا سور البقرہ آیت سکسٹی ون میں بھی ذکر ہے کہ یہود پر اللہ کا غضب ہوا تھا اور مسلم احمد کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والین گمراہ ہونے والوں سے مراد نصارہ ہیں عقیدہ کی گمراہی عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا سورة الطوبہ آیت نمبر تیس کے مطابق عمل میں انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی دولیاں کو تر کر دو اور کونے خدرے میں بیٹھ کر بس عبادت کر لو اس کے بڑے برے نتائج نکلے سورة الحدید آیت نمبر ستائیس میں اس کا ذکر قرآن نے کیا تو عقیدے میں بھی بگاڑ آیا اور ان کے عمل میں بھی بگاڑ آیا والین سے مراد نصارہ ہیں یہ تشریح خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی لیکن یاد رکھنا چاہیے قرآن تو ہمیشہ کے لیے تمام انسانیت کے لیے ہدایت نام آئے یہ دعا سورة الفاتحہ کی ہر نماز کی حرکت میں ہم پڑھتے ہیں تو صرف ہم گزر نہ جائیں کہ یہ یہود کا بیان ہے ہم گزر نہ جائیں کہ یہ نصارہ کا بیان ہے نہیں ہمیں ان رویوں سے بچنا ہوگا اس روش سے بچنا ہوگا جو یہود اور نصارہ نے اختیار کی تو وہ سرات مستقیم سے ہٹ گئے اور اللہ کے غزب کا شکار ہوئے اور گمراہ ہوئے یہود اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن قرآن کا بیان ہے سورة البقرہ میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ اللہ کے کتاب کو انہوں نے فراموش کر دیا تھا جانتے بوشتے اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا اللہ کے دین کے لئے محلت کرنے سے جی چورا لیا تھا انہوں نے جب یہ غداری انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین سے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غزب میں مبتلا کی نصارہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن عقیدے میں بگار پیدا کیا جانتے بوشتے عمل میں رہبانیت اختیار کی جانتے بوشتے اور اللہ کی واضح تعلیمات کو فراموش کیا تو وہ گمراہ کر دیئے گئے تو ہمیں بچنا ہے کہ ہم اللہ کے کتاب کو کہیں فراموش نہ کر دیں اللہ کے دین کے محنت کو فراموش نہ کر دیں ہمیں بچنا ہے کہ ہم خود ساختہ عقیدے نہ گھر لیں قرآن و سنت کے مقابلے میں ہمیں بچنا ہے جب اللہ کے کتاب کی تعلیمات کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک طریقوں کو فراموش نہ کر دیں اس تأثیر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تأثیر محسوس کریں گے اور اللہ یہ دعا قبول بھی فرمائے گا اہدنا صراط المستقیم اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت دے دے اس پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے صراط الذین نعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تُو نے نعم فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا والی جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے صورت الفاتحہ کے اختتام پر ہم پڑھتے ہیں آمین یہ کہنا مسنون ہے بخار شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے مراد ہے کہ اس کے صغیرہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا آمین کا مطلب ہے اللہ قبول فرما اے اللہ ایسا ہی ہو یہ ہے صورت الفاتحہ جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہر نماز کی حضرکت میں ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے اس میں توحید رسالت اور آخرت کا بیان بھی ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی بھی اللہ کا تعارف اور اس کی معارفت بھی اور بندے کی حیثیت اور اس کی احتیاج کا بیان بھی ہے اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے مسلم شریف میں اور حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ گویا اس میں کلام فرما رہے ہیں اور صورت فاتحہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ اللہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے توجہ فرمائیے نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا حالانکہ آگے پورا ذکر صورت الفاتحہ کا رہا ہے تو گویا صورت فاتحہ ہی کو رب کائنات نے اس حدیث قدسی میں نماز قرار دے دیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہر آیت پر جواب آتا ہے اللہ کی طرح سے جب بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری ثنہ بیان کی جب بندہ کہتا ہے مالکی اومدین اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان قومن ہیں مشترک ہیں اور میرے بندے کو دیا جا چکا جو اس نے مجھ سے مانگا اور فرمائیے اللہ فرمارے میرے بندے کو وہ دیا جا چکا جو اس نے مجھ سے سوال کیا اور جب بندہ پڑتا ہے کہتا ہے مانگتا ہے اہدنا صراط المستقیم صراط اللہ ذینہ نامتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا دولین تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لئے اور میرے بندے کو دیا جا چکا جو اس نے مجھ سے سوال کیا کتنا بڑا اعنام ہے اللہ کا کتنا بڑا اعنام ہے اللہ کا جو بندے نے مانگا وہ دیا جا چکا تو بندے کو بھی تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا مانگے تڑپ اور لگن کے ساتھ مانگے جو سجو کے ساتھ مانگے یقین کے ساتھ مانگے تو اللہ بھی قبول فرمانے کا اعلان فرما رہے ہیں یہ ہے صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا اور یہ روایت مبارکہ یہ حدیث مبارکہ وہ ترازو والی مثال کو بھی واضح کر رہی ہے جس کو ہم نے سمجھا کہ آدھا آدھا اللہ نے بھی کہا کہ آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے تو یہ آدھی صورت گویا کہ اللہ کے لیے اور آدھی صورت بندے کے لیے ہے کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ہر آیت پر آپ رکتے تھے اور سورہ فاتحہ میں تو ضرور ایسا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے جواب کو محسوس کر سکے اور یہ جواب اور اس کی تاثیر محسوس کر سکے اور روگر اللہ سے دعائیں مانگے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے گا الحمدللہ رب العالمین تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے الرحمن الرحیم انتہائی رحم فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے ایاک نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اہدنا صراط المستقیم اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت بھی دے دے اس پر چلا بھی دے اور منزل مقصود تک پہنچا بھی دے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تُو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم جن پر نہ تیرا غضب ہوا ولا ضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے آمین اے اللہ قبول فرما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم موسیقی موسیقی